جتنی مسئیبت آتی ہیں جتنی پریشانی آتی ہیں جتنی مشکلات آتی ہیں یہ سب ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے ہماری عامال کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں فرما یہ زلزلے اس لئے آتے ہیں جب گھانا بجانا عام ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے شراب نوشی عام ہو جائے نشا کرنا عام ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پر کوئی مسئیبت آ جائے یوں سمجھ لو یہ کسی بدعملی کی وجہ سے آئے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کوئی دور سے پتھر آ کر مجھے لگے اس سے پہلے میں دیکھوں کس نے مارا ہے میں یہ دیکھتا ہوں یہ مجھے کیوں لگا ہے اور میں اللہ سے معافی مانتا ہوں کیا ہے استغفار کرنا اللہ سے معافی ماننا یہ تریعاق ہے گناہوں کا تریعاق ہے ہماری زندگی مولانا یوسف کاندھیر بھی فرمانے لگے ہماری دنیا کی زندگی تو ایسی ہے ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے سمندر دن رات ہم سے گناہ ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن گناہ ہو جاتے ہیں کیا کریں فرما جیسی گناہ ہو فوراً تلافی میں نیکی کر لیا کرو فوراً نیکی کر لیا کرو تو عرض کیا اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ بھی نیکی ہے فرما یہ بہت بڑی نیکی ہے فرما یہ بہت بڑی نیکی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے صدیق اور صادق یعنی ابو بکر سے یہ سنا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کوئی غلطی ہو جائے جب کوئی لغزش ہو جائے جب کوئی نافرمانی ہو جائے جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً وضوع کیا جائے نماز پڑی جائے توبہ کی جائے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے سنا ہے یہ اس کا عمل اس کے اس گناہ کی تلافی بن جائے گا کفارہ بن جائے گا موسیقی موسیقی